اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا درود بھیجی محمد وعالمان کچھ ہی دن پہلے ہماری مسئلہ پر گفتگو ہوئی تھی کہ آئمہ کی ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے اور آپ کو خود بخود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا شد و مت کے ساتھ معاشرے کے اندر گردش کر رہا ہے اور اس کے جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے اس کے اندر آٹھ نو پوائنٹس ایسے بتایا تھے کہ ان کے نتائج کیا نکلیں گے فتنوں کو ہمیشہ بہت اس کے بچپن ہی کے زمانے میں اور پیدائش کے وقت ہی اگر کنٹرول کر لیا جائے تو وہ کنٹرول میں آتے ہیں ورنہ جس وقت وہ تناور درخت بن جائے تو پھر یہ بھی گفتگو میں ذکر ہوا تھا کہ کونپلیں اور اس کے جو پتے وغیرہ ان کو جھاڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر وہ ان کی جڑے مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں اور یہ معاشرے کے اندر اس کے کتنے انحرافات ہیں یہ اب ہم کو اچھی دریقے سے اس کا اندازہ ہوتا جا رہا ہے تو ایک چیز یہ بھی لوگوں کے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب اگر یہ نظریہ بنا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کچھ دنوں بعد یہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ نہیں امام حسین قتل بھی نہیں ہوئے حضرت زہرہ اور حضرت زینب کے سر سے چادر بھی نہیں چھینی گئی اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ ان کو کوئی شہید کر سکے اور جتنا غلو بڑھتا چلا جائے گا مقام علوہیت پر ان کو لے جاتے رہیں گے اس کے بہت زیادہ خطرناک نتائج نکلیں گے تو پچھلی مرتبہ بھی یہ بات ہوئی تھی تو آج ہم اس بات کو دسکس تھوڑا سا کریں گے دو چار منٹ کے اندر کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ایشو ہے نہیں اور یہ لگتا ایسا نہیں کہ جتنا آپ نے کہیں کہ یہاں پر یہ لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے مشاہد مشرفہ کا بھی انکار کر دیں گے کہیں گے یہاں پر یہ دفن بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے وہ نہیں ہے اور تھوڑا سا شاید ہم لوگوں نے سلسلے میں ذرا سختی کا مظاہرہ کر دیا ورنہ ایسی بات ہے نہیں کچھ لوگوں کا یہ اعتراض تم نے سوچا کہ آج اس کو بتا دیا جائے کہ خود علماء بھی یہی بات کر رہے ہیں اور معاشر کے اندر ہو کہہ رہا ہے وہ آپ کو آج دکھانا مقصود ہے اور اس کو عقید مذہب اہل بیت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوتی بلکہ ان کا نزول ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی الہدہ کوئی زیارتیں بنائے وہ اس مقتب اہل بیت کے ہاں جو خزانے زیارتوں دعوں اور ان چیزوں کے موجود ہیں جو قرآن ان کا ہے جو حدیثیں ان کی ہیں جو زیارتیں ان کی ہیں جو دعائیں ان کی ہیں جو خزانے ان کے پاس ہیں جو لے کے حضرت رسول اکرم سے امام حسن اسکریو امام زمان علیہ السلام تک اس خاندان سے جو تفہ ہمیں ملے ہیں وہ تو انہیں قبول نہیں ہے جائیں یہ اپنا کوئی الہدہ دھرم بنائے ورنہ کون ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ فقط زیارت بارس میں نہیں بلکہ جو بھی آپ کوئی زیارت اٹھائیں گے تو ہر طرف سے آپ کو ہر امام کے بارے میں یہ جملہ ملے گا کہ اشہدو انکہ کنت نوراً فی الاسلام شامخہ والارحام المتہرہ تو زیارت امام حسین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑھے گا تو زیارت امیر المومنین پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑھے گا تو زیارت حضرت زہرہ پڑھے گا تجھے یہ کہنا پڑھے گا تو زیارت حضرت رسول اکرم پڑھے گا تجھے یہ ماننا پڑھے گا تو زیارت امام حسن مجتبہ پڑھے گا امام حسین کی زیارت امام زہن الابلین کی زیارت پڑسو یا نبڑسو زیارت تے بیسو یا نبیسو یہ نہیں بیٹھے رہو یہ کال انکار کر دیں گے کہ یہ قبریں بھی معصومین کی نہیں ہیں جب یہ اپنے غلق کے عروج کی طرف جائیں گے اور جب یہ اپنی منگھڑت کہانیوں کو اور زیادہ بلند کریں گے تو یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ امام مٹی میں دفن ہو اور کل آگے بار کے یہ بھی کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ شمر کا خنجر حسین کی گردن کو کاٹے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی گستاخنیوں کے آغاز کو اور دور بھی ان نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ بالآخر ان کا وہی حال ہوگا جو مکہ کے مشرقین کا ہوا تھا اچھا اب لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ بھئی یہ ایسا ہو کہا رہا ہے تو یہ ہو چکا ہے اور یہ مسلسل یہ نظریات پھیل رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ آہستہ آہستہ کہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہوں کون کے سر سے مثلا چادر اتار سکتا ہے اچھا ام القتاب آپ کو پتا ہے کہ اس کی بہت ساری تعبیرات ہیں ایک تو یہی ہے کہ قرآن کو ام القتاب کہا گیا لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مل قتاب ہے خیر آپ کہا ہے کہ حضرت زینب ایک امامت مطلقہ ہے یعنی ان کے پاس بھی امامت ہے یہ غلط ہے اور انحرافیہ کھا ہے یہ جہاں جب کوئی وان بولتا ہے تو دوسرا امام خاموش ہوں گا یہ مالک کا راز ہے اگر حریب بولنے لئے تو حسن خاموش رہنگی اگر حسن بولنے لئے حسن خاموش رہنگی اگر حسن بولنے لئے تو سیدہ سجدہ خاموش رہنگی یہ چھتا بات ہے کہ جب جناب دینب خطبہ جوتی ہے تو بھی سیدہ سجدہ رکھتا ہے امام خاموش یعنی اگر وہ خاموش ہے تو اس کے معنی ہے کہ ان کے پاس امامت ہے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ کتنے ایسے مواقع ایسے آئے ہیں کہ مثلا ساسا ابن سوحان کے متعلق ملتا ہے کہ امیر المومن جیسا شخص جو کہ فساحت و بلاغت میں اتنا ہوتا کہ فرمائش کر کے ساسا ابن سوحان سے کہتے تھے کہ وہ کچھ کلام کرو اپنی فساحت سناؤ تو اس وقت امیر المومن خاموشی سے سنتے تھے تو کیا ہم ساسا ابن سوحان کو یہ کہیں گے کہ ان کے پاس امامت آگے کہ امام خاموش ہے اس وقت یہ مائنور مفہوم مراد نہیں لیکن آپ آگے سنیں تو انہوں نے بتانا ہے کہ یہ بطول پاس کا ضرور ہے یہ امور کتاب ہے یہ جمعات ہے تو اس بات کو لوگ پوری تصمیم کر رہا ہے کہ جنہوں جیسس کرائیس کے لیے کہتے ہیں کہ صلیق پر حضرت عیسان ہی تھے ان کی شبی تھی تو پوری سمجھ میں آتی بات کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفادی کیا ہے اس کی شبی کو کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفادی کیا ہے اس کی شبی کو کربلا میں کسی نے مولا حسین کو صفادی کیا ہے اس کی شبی کو کربلا میں مولا حسین زبانی میں امام حسین کی شبی زبانی میں کسی کی جرعت ہے جو موت اور خیرات کے حالے کو زبان کرتے ہیں بسم اللہ وہ شبی اتنی طاقت ورکی ہوں حسین کی خلی عود میں وہ شبی اتنی طاقت ورکی ان موقع کے زفر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ سب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہیں اور خاموش بیٹھے رہیں اور ان حرافات کو اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے دیکھتے رہیں تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ یہ معاشر کے اندر پھیلتی چلی جائیں گے ابھی لوگ اس کا ادراک نہیں کر پا رہے ہیں سوچ رہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جاہلوں کی زبان پر تو یہ چیزیں ہیں لیکن یہ سارے کے سارے افراد جو سازشے تیار کریں خود انتہائی شاتر پڑھے لکھی افراد ہیں جو یہ سازشے تیار کرنے جاہلوں کے پاس دلائل وغیرہ نہیں ہوتے تو بہرحال اب ایک بات اس کے اندر تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام کفریہ غالیانہ اور سیاہ گمراہ کو نظریات کا شیعت کے روشن حسین چہرے سے کوئی ربط اور ارتباط نہیں اب کیا شیعوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ کوئی بھی شخص بظاہر اپنے آپ کو محب اعلی بیت ظاہر کرے جو چاہے کہتا رہے لوگوں کے اندر جس طرح سے چاہے خطاب کرے اور صرف امام کا نام لینا اس کے لئے کافی ہو جائے دیکھیں نام تو عیسائی نہیں لے رہے حضرت عیسیٰ کا کتنا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کے نظریات خیالات اور ان کے کردار سے کتنے زیادہ دور اب خود آئیمہ کو دیکھ لیں انہوں نے اتنی سخت باتیں ان لوگوں کے لئے کہیں ہیں اتنی سخت الفاظ استعمال کی ہیں آئیمہ نے ہماری امام زین العابدین اللہ السلام فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے عزیر سے محبت کی اور جو چاہا کہہ دیا نہ تو ان کا عزیر سے کوئی تعلق رہا اور نہ ہی عزیر کا ان سے کوئی تعلق رہا یہی حال محبت عیسیٰ میں نصارہ کا ہوا اور ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں ہمارے چاہنے والوں میں بھی ایک قوم ایسی پیدا ہوگی جو ہمارے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں جیسی بات کہے گی تو نہ ہمارا ان کا ہم سے کوئی تعلق ہوگا نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہوگا یہ باقاعدہ امام نے بات کہی اور اسبق ابن نباتہ نے امیر المومنین سے جو روایت کی ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں غالیوں سے ایسے بیزار ہوں اور امام نے یہ بھی فرمایا کہ جو بھی انبیاء کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کرے گا یا آئمہ کو رب یا نبی قرار دے گا یا غیر امام کو امام قرار دے گا ابھی آپ سننے تھے نا حضرت زینب کو انہوں نے کہا کہ وہ امامت مطلقہ ان کے پاس تھی غیر امام کو امام قرار دے گا ہم اس سے بری اور بیزار رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے آٹھوے امام نے اویون اغبار الرزا میں باقیدہ ان کی حدیث آئی اور فرمایا کہ خدا خدایا جس نے بھی یہ خیال کیا کہ ہم عرباب ہیں یعنی ہم رب ہیں ہم ان سے بیزار ہیں جس نے یہ کہا کہ تخلیق ہمارے ہاتھ میں ہے رزق کے ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ہم اس سے بھی بیزار ہیں جس طرح سے عیسیٰ نصارہ سے بیزار تھے خدایا ہم نے انہیں ان خیالات کی دعوت نہیں دی ہے لہٰذا ان کے محملات کا ہم سے کوئی مواقضہ نہ کرنا اور ہمیں معاف کر دینا خدایا زمین پر ان کافروں کی آبادی کو باقی نہ رکھنا کہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں ان کی اولاد بھی فاجر اور کافر ہی ہوگی ابھی آپ نے سنا کہ وہ کہتے تھے کہ موت و حیات کے خالق کو کون زبا کر سکتا اس کے مطالب یہ بھی آگیا آئے گی چھٹی امام یہ بھی کہتے تھے کم سے کم وہ بات جو کسی بھی شخص کو ایمان سے باہر نکال دیتی ہے وہ یہ کہ کسی غالی کے پاس بیٹھ کر اس کی بات سنے اور اس کی تصدیق کریں آپ نے دیکھا کتنا مجموع تھا اور ایسے پتہ نہیں کتنے اجتماعات کہاں کہاں ہو رہے ہیں جس کے اندر ہزاروں ہزاروں لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کی باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں ان کو غور سے بیٹھ کر سن رہے ہیں اور ایمان سے خارج کر دینے والی بات ہے جو بھی ہمارا شیعہ ہوا ہرگیز ہی نے اپنا دوست اور مددگار نہیں بناے گا ان غالی افراد کو اور یہ بھی فرمایا چھٹے امام نے کہ اپنے نوجوانوں کے بارے میں غالیوں سے ہوشیار رہنا یہ انہیں برباد نہ کرنے پائیں کیونکہ غالی بدترین مخلوق خدا جو خدا کی عظمت کو گھٹاتے ہیں اور بندوں کو خدا بناتے ہیں خدا کی قسم غالی یہود و نصار اور مجوس و مشرقین سے بھی بدتر اور اب بھی آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کون موت و حیات کے خالق کو زبا کر سکتا ہے یعنی امام حسین موت و حیات کے خالق ہیں جبکہ خود سورہ ملک کے اندر ہے اللہ ذی خالق الموت و الحیات وہ پروردگار ہے کہ اس نے موت و حیات کو خلق کیا رزق کے بھی حوالے سے آئمہ کے وسیلے سے رزق ملتا ہے آئمہ واسطہ بنتے ہیں ان کے وسیلے اور واسطہ ہی سے ہم لوگ ہر چیز کھا رہے ہیں لیکن خدا مازاللہ موتل ہو گیا اور سارے کام موت و حیات خلقات اور رزق وغیرہ ان کے ذمہ کر کے وہ موتل ہو کے بیٹھ گئے ایسا کوئی نظریہ ہماری شیعت کے اندر وہ نہیں پائے جاتا اچھا اب بس اس کے اندر ایک بات یہ کہہ دی جائے کہ اگر ہمیں ان ڈیپت جا کر دیکھیں تو ان کا مقصد یہ ہے کہ سارے فضائل بھی ختم ہو جائیں گے غلو کا نتیجہ یہ آپ سوچتے ہیں غلو کے معنی مقام سے بلند کرنا یہ فضائل کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ کیسے اگر آپ کہیں گے کہ یہ عبادتیں اگر آپ کہیں گے غلو میں تو اوپر ان کو علویت کے منازل کے اوپر لے گئے تو پھر ان کے سارے فضائل کیسے ختم ہو جائیں گے کہ عبادت اگر آپ کہیں گے وہ عبادت اتنی زیادہ کرتے تھے تو جب وہ خودی مقام علویت پر ماذا اللہ فائز تھے تو عبادت کس چیز کی کرتے تھے تو عبادتوں کے فضائل بھی سب ختم صبر بہت کرتے تھے وہ جب وہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو آسوانوں کے اوپر اٹھا لیے گئے ان کی شبیہ جو ہے وہ زبا ہوئی ہے کیسے ممکن ہے کہ ان کو زبا کیا جا سکے اس کا مطلب ہے مسائب کے اوپر صبر کی جو ان کی فضیلتیں تھیں وہ سب کا بھی انکار ہوگی جب ان پر مسائب ہوئے نہیں وہ تو شبیہ کے اوپر مسائب وہ ہیں سارے اسی طریقے سے جتنی بھی تعلیمات کتابوں کے اندر ان کی موجود ہیں نحج البلاغہ ہے صحیف کاملہ ہے ان کے اندر جتنے بھی جس میں انہوں نے اپنے عبد اور بندے ہونے کا اعلان کی ان تمام کلاموں کو اس کا مطلب ہے ان کتابوں کا بھی آپ کو انکار کرنا پڑے گا سارے مسائب کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا کہ جب شمر کا خنجر ان کے اوپر چلا ہی نہیں تو غم کس بات کا جب چادریں چھنی ہی نہیں تو ہم روتے کیوں ہیں اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلے گا تمام دشمنان اہلِ بیت بری ہو جائیں گے کہ جب شمر نے حقیقی امامِ مظلوم ان کو قتل کیا ہی نہیں وہ تو شبی کو زبا کیا تھا تو اس لحاظ سے شمر اور یزید اور ابنِ ملجم وغیرے سارے بریوززمہ ہو جائیں گے تو اصل میں شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو بلکہ یقینا یہی وجہ لگتی ہے کہ ان تمام ظالمین کو بھی بچانا مقصود ہے اور ایسے ایسے نئے نئے انحرافات آج کل اس سلسلے میں آنے لگے ہیں تو بہرحال یہ دماغ میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کوئی تفریع تباہ کے لیے یا کوئی ایشیوز کو اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا یہ ایشیوز اٹھ چکے ہیں اور ابھی اپنے ابتدائی مرحلے میں ہیں اگرچہ اس میں بھی بہت زیادہ باطل کام کر چکا ہے لیکن اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی اور گھروں میں خاندانوں میں ڈسکشن ہوتے ہیں آپ دلائل سے لیس نہیں ہوں گی تو یہ افکار پھیلتے چلے جائیں گے اور اہم بھی اس میں اصدار ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے گمرائی پھیلتے دیکھتے رہے اور کچھ نہ کیا اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ مراجع اور مجتہدین کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ یہ بند بانتے ہیں یہ صحیح اور غلط کو ڈیفرینشیٹ کر کے آپ کے سامنے کلیر کٹ بات اسلامی نظریہ پیش کر دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ تمام افراد جو غالیانہ نظریات پھیلاتے ہیں یہ جب ہی اجتہاد و تقلید کے بھی سختی سے خلاف ہیں مراجع ان کے سامنے ہر آول دستے کی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے تو ان کے لئے یہ ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان مراجع اور مجتہدین کے خلاف یہ کمر بستہ رہے ہیں اور لوگوں کو اجتہاد و تقلید سے ہٹائے جا سکتے ہیں تو بہرحال آج بہت ساری باتیں اور کرنی باقی تھی لیکن وقت بلکل ختم ہو گیا اور جل سے جل آپ لوگ اپنی کلاسے میں جائیں تاکہ پیپر بغیر آپ کے شروع ہو سکے وَسْوَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَيَّدٍ